ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب سواگت ہیں آپ کا آپ کے اپنی چلنش ایلش پیپی لیو میں میں آپ کا اپنا بندہ آشا کرتا ہے آپ سب سوست ہوں گے مست ہوں گے چست ہوں گے تندرست ہوں گے خوش ہوں گے اور سب سے بڑی چیز اپنی فیملی اور اپنے ماتا پیتا کا دھیان بہت اچھے سے رکھ رہے ہوں گے گائز ہم اپنی بیوی کا دھیان رکھ سکتے ہیں جن کی شادیہ ہو گئی میں ان کی بات کر رہا ہوں اپنی پیری پیری گل پرنڈز کا دھیان رکھ سکت ہیں جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاتھ پہ کیوں فولے لگتے ہیں گائز ایسا ملکل بھی مت کیجئے آج سے اپنا ایک صدحانت بنائیے میں تو یہی چاہوں گا جب اپنے گھر سے نکلیے اپنے ماں باپ کا عاشرواد لے کر کے نکلیے اور جب گھر واپس آئیے تو ان کے پاس بیٹھئے زیادہ ان کی سنیے اور کم بولیے اور جب ان کی باتیں ختم ہو جائے تو پیار سے کہیے ممہ پاپا میں ہوں نا چندھا مت کیجئے پھر دیکھئے گائز جب اپنا پی ڈیار بارہ ہاتھ آپ کے سر پہ وہ سہلائیں گے تو آپ کی ساری ٹینشن ساری پریشانیاں یوں دور ہو جائیں گی اور آپ کی سکسس کا کراپ دن پر تھی دن یوں جائے گا یہ میرا اپنا انبو ہے جو لوگ اپنے مات اپی تاکتہ دہن بہت اچھی سر رکھتے ہیں ان کو اس بھائی کا بہت بہت دھنیواد آج ہم آپ کو بٹانے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹو گلر کی گاڑی جس کے آنے سے کوہرام مچا ہوا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کمپنی کی گاڑی کی اس کمپنی کا نام ہے ٹی ویس ٹی ویس نے ایک ایسی بائیک لانچ کی ہے یا کر دی ہے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ لگے گا لیکن جو آپ کے بھائی کا موٹو ہے صرف اور صرف اتنا ہے جب شوروم جائے آپ تو سوال آپ پوچھیں وہ نہیں کیونکہ گاڑی کمائیات کی ہے نہیں ہونی چاہیے تو چلیے شروعات کرتے ہیں ٹی ویس اپاچے کا چارمنگ لوگ اچھے مائلیج اور فراتے دار اسپیٹ سے مچائے گی بھوکال بھارتی توویلرز بازار دن دوگنا اور راج چوگنا بڑھ رہا ہے بازار میں ہر دن الگ الگ کمپنیاں اپنی دمدار بائیکز لانچ کرنے میں لگی ہوئی ہیں اسی بج گراہکوں کی اسی مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹی ویس موٹرز نے اپنی لوگ پریئے بائیک کو اپ ڈیٹ کر نئے اوتار میں پیش کیا ہے جس میں آپ کو اور بھی زیادہ سپورٹی لک دیکھنے کو ملے گا تو آئیے جانتے ہیں اس بائیک کے بارے میں ٹی ویس اپاچے آٹی آر ایک سو ساٹھ بائیک کے فیچرز کی بات کریں تو اس میں آپ کو فرنٹ ٹائر میں ڈسک بریک اور ریئر میں ڈرم بریک کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس بائیک میں آپ کو ڈوال چینل ای بی ایس دیا جاتا ہے اور ٹی ویس کی اس بائیک میں آپ کو پہلا ڈیسٹل انسٹرومنٹ کلسٹر بھی دیا گیا ہے اسے پوری طرح سے ڈیسٹل انسٹرومنٹ کلسٹر میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اب آپ کو اس بائیک میں ڈیسٹل ڈسپلے اور بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی جیسے پیچرز اپلپ دھوں گے ٹی ویس اپاچے آٹی آر ایک سو ساٹھ بائیک میں پور فل انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو لگ بگ ایک سو ساٹھ سی سی کا سنگل سیلنڈر آئل کولڈ انجن دیا جاتا ہے جو کی نوہزار دو سو پچاس آر پی ایم پر سترہ دشملہ تین ایک بی ایچ پی کی پاور اور چودہ دشملہ ساتھ تین اینم کا پیف طور کروٹ پر جنریٹ کرنے میں سکشم ہے اس بائیک کے انجن کو پانچ سپیڈ گیئر باکس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اگر اس ٹی ویس اپاچے آر ٹی آر ایک سو ساٹھ بائیک کے مائلیج کی بات کریں تو اس کے دمدار انجن کی مدد سے آپ ایک لیٹر پیٹرول میں لگ بگ ساٹھ کلومیٹر کی یاترہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر اس بائیک کی ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو اس بائیک کی ٹاپ سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر تھی گھنٹا ملے گی ٹی ویس اپاچے آر ٹی آر ایک سو ساٹھ بائیک کی قیمت کی بارے میں بات کریں تو ٹی ویس اپاچے آر ٹی آر ایک سو ساٹھ چار وی کی شروعاتی ایک شو روم قیمت لگ بگ ایک لاکھ اٹالیس ہزار روپے ایک شو روم رکھی گئی ہے لیکن جیسا کہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں کہتا ہوں لاسٹ چوائس آپ کی یہ ہوگی ایمیجز پسند آرہی ہے کون کون لوگ یہ بائیک چلا رہے ہیں کم سے کم اپنے بھائی کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ لگا ضرور بتائے گا کمی ضرور بتائے گا تاکہ آپ کا یہ بھائی نیکسٹ ویڈیو میں اس کمی کو دور کر سکتے ہیں آپ سے آپ کا بھائی روپہ پیسے کی ڈیمانڈ یا اس گاڑے کی ڈیمانڈ تو بلکل بھی نہیں کر رہا ہے کیا مانگ رہا گائز بس جی سر اپنوں کا ساتھ چھوٹوں کا پیار بڑوں کے اشیرواد کے نام پر صرف اپنے اس چینل کا سبسکر مانگ رہا ہے تو بھائی کے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپنے جنگ ساتھ نہیں گاڑے بھی بساتھ ہیں دن کی شروعات کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی